السلام علیکم کیسے آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا بلوگ سٹارٹ کرتی ہوں میں دوپیر سے تو دن کے دو بج رہے ہیں یہاں پہ ہمارے میمان آئے ہوئے تھے تو دونوں نند اور پکساس بھی تھی اور یہ میمان اس لیے آئے تھے کہ ہم ہماری آج دیورانی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ دوپیر میں تھے چائوائی پی تھی اور سب ریڈی ہو رہے تھے ایجنٹ جو جانا تھا جن کو لینے کے لیے سب ریڈی ہو رہے تھے کپڑے چنیز کیے تھے جہر میں جتنے بھی لیڈیز تھی سب نے کپڑے چنیز کر لے لیکن میں نے نہیں کیا اور میں کام میں بجی تھی تو میں نے کسی سوچا کہ جی میں سام کو کر لوں گی لیکن سام کو بھی مجھ سے نہیں ہوا گیا تو یہاں پہ ایپوپی نے سوٹ پینا پکےنا ہوا تھا تو میں یہاں پہ سب کے لیے چائے بنائے تھی تو میں نے اس وقت میں یہاں پر والپیپر لگایا تھا تو میں نے یہ آن لائن مگایا تھا یہ والپیپر نا تو میں اس کو میں لگا لوں وہ بہت دنوں سے پڑا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کو دیور ہی لگا لے گا تو کڑگواش آئے گا تو میں نے سوچا کہ خود ہی لگا لوں وہ آئے نہیں تھے تو میں نے یہ خود نہیں ہی لگایا تھا اور بہت اچھا لگا تو اس وقت میں سب کے لئے چائے بنا رہی تھی تو اور یہ تھا ہمارا سامکر یہ تھا ہمارا رات کروٹی تو رات کو میں وہ لوگ بنا رہی تھی تو یہاں پہ سب بیٹھ ہیں اور چگلے پر تاپ رہی ہیں تو یہ سب اس دلہن کا انتجار کر رہی ہیں جو دوسری دفعہ آنے والی ہے سادی کے بعد میں دوسری دفعہ آ رہی ہے تو سب ہی اس کی انتجار میں تھے اور تقریباً ساڑھے آٹھ بچ چکے تھے انتجار میں تو ابھی تک وہ نہیں آئی تھی تو یہیں پہ تاپ نے بیٹھ گئی تھی میں نے سب کے لیے چائے بنائی تھی تو اس کے بعد میں نے فون آئے تھا کہ ہمارے جو بھی گیسٹ آئے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا وہاں پر ان کو اچھا نہیں لگا تو سوچ رہے گی گھر پر ہی آکے کھائیں گے ہم اور جہاں میں رات کو روٹی بنا رہی ہوں نو بج رہے ہیں اور اب میں دوبارہ روٹی بنا رہی ہوں فیملی کے لیے پہلے بنا لی تھی تو گرم گرم کی من کی سوچا کہ اتنے آئیں گے میں روٹی بنا لیتی ہوں اور سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پر روٹی بنا کر پھر اس کے ان کے لیے چائے بنا آئی تھی اور چائے بنا کر بس یوں ہی لگی رہی لیکن مجھے کپڑے چینج نہیں ہوئے گئے کیونکہ میرے پاس اتنے کام تھا تو میں کپڑے چینج نہیں کر پائی اور بس اندر دلہن بیٹھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے چائے لے جاؤں اور وہ ابھی آئی ہوئی تھی تو میں ان کے لیے چائے دیتی ہوں اور میں نے نیچے دیتی تھی میں نے اس کے لیے سپیشل بنا رہی ہوں لیکن چائے تو ہمارے گھر میں کئی دفعہ بنتی ہے لیکن اور میں نے بنا چکی ہوں نیچے بھی گئی تھی نیچے سب جینس بیٹھے ہوئے تھے اور میرا بلوگ اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے یہ بنایا تھا دو ہزار بائیس میں اکتیس تارک کو تو میں بلوگ نہیں ڈال پائی تھی یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں دیورانی بھی یہی پہ تھی تو یہاں پر سال پوپیوپی سب بیٹھے تھے ہاں سے مزا چل رہی تھی اور بس میں یہاں پر اپنی دیورانی کے لیے چائے لے کر آئی تھی میں بول رہی تھی کہ آپ چائے پی لو اور پھر آپ کی باری ہوگی ہم کو چائے پلانے کی تو بس یوں ہی ہستے رہے اور صبح ہمیں آپ کود ہاتھوں سے پلا ہوگی تو یہاں پر ہمارا شبہ کا بلوگ تھا تو یہاں پر ناستے کے لیے بس مٹھائیاں اور چائے رکھ رہے تھے تو جو مٹھائیاں آئی تھی تو ان کو رکھ لیتے ہیں پلیٹ میں اور سب کے لیے چائے دے دیتے ہیں جو مہمان تھے ٹھہر ہوئے تھے رات میں تو صبح جائیں گے بس سارا کام میرے اوپر تھا کیونکہ بھی دیورانی نہیں نہیں تھی تو اتنا کام نہیں کرواتے تھوڑا بہت کر لیتی ہے جیسا کر لیتے تو میرے اوپر سارا کام تھا تو میں بلوگ اس لیے نہیں ڈال پائی آپ کا میسیج بھی تھا کہ آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بلوگ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں تو میں اس لیے بلوگ نہیں ڈال پائی تھی تو میں ان کی چلو میں ڈال لیتی ہوں جب مجھے وقت ملے گا تو یہاں پر صبح کا وقت تھا تو انہیں یہاں پر جو مٹھائیاں لائی تھی یہ لڈو تو ہم اس کو گاؤں میں بانٹتے ہیں اور یہ دیورانی لے آئی تھی کچھ کیلہ اور فروٹس تھے تو یہ بھی لائی تھی ان کو سب کو بانٹنا تھا پھر خوپی خوپی سبی کے گھروں میں جتنا وہ ڈال رہی تھی انداجے سے تو وہ ڈال رہی تھی یہاں پر پیٹی میں تھے اتنے سارے لڈو اور سب کو بس ایسے ہی گنتی سے سب کے لیے ڈال رہی تھی یہاں پر لڈکیاں چھوٹی چھوٹی سب کے گھروں میں ڈالنے کے لیے گئی تھی تو یہاں پر ساری فیملی تھی اور میں یہاں پر بلوڈ کنیانا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن میں نے بہت ہی جلدی سے بلوڈ کنیانایا بس ہانسی ہانسی میں بس یوں ہی کہ بس کچھ باتوں میں لگے ہوئے تھے اور ہماری خوبصاص بس یوں ہی ہس رہی تھی کتنے سارے بس اتنے سے لڈو لے کر آئے ہیں یہاں ہم ان کو بانٹے ہیں کس کس گھر میں بانٹے ہیں ہمارے سب ہی گھروں سے ہمارے لڈو آتے ہیں سب ہی بھی جواتے ہیں لیکن آپ اتنا سا کملائی تھی تو یوں ہی بس باتوں میں بزر گئے تھے اور بچ میں اوپر آگئی ہوں اور دیکھا تو کتنا کوہرہ تھا کہ کچھ بھی آج پاس کی گھر دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ایسا مجھے بہت اچھا لگتا جب کوہرہ پڑتا ہے تو جب ایسا لگتا ہے کہ اب سردی ہے اتنے دنوں سے بچ سب یوں کہتے ہیں کہ اب کی سردی نہیں ہو رہی سردی نہیں ہو رہی لیکن اب لگ رہا ہے کہ سردی ہو رہی اور بہت زیادہ تھنڈ تھی بس یوں ہی لگتا ہے کہ بس اپنے آج پر بیٹھے رہو اور کام اتنا تھا کہ بس موسیمت اور سردی میں کپڑے دھونا تو اتنا مشکل ہو جاتا صبح صبح تو میں نے یہاں پر کپڑے لگا مشین لگا رکھی تھی اور اتنے سارے کپڑے تھے کل کے جو بھی جب دیورانی کلے نے گئے تھے میں نے تو اتنے کپڑے اترے تھے تو سردی میں میرے لئے بہت دھونا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ تھنڈے پانی سے ان کو ہاتھوں سے ایمن نکھارتی تو میں نے کہ یہاں پر دھو رانی روٹی بنا رہی تھی چون آٹا گونت رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے کپڑوں میں بجی تھی تو میں کبھی کبھی یہ ہوئی بس میں نے کہیں کہیں لے لیا تھا یہاں پر تھی یہ تھی ہمارے جماعت کی مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی تو ان کے لئے ہم یہاں پر کھانا بنا رہے تھے دونوں دیورانی جٹھانی یہاں پر کھانا بنا رہے تھے تو انہوں نے مطر اور مطر بریانی بنائی تھی اور میں انڈے انڈے کی سبزی بنا رہی تھی اور انڈے تری اور یہاں پر دال بنائی تھی تو روٹیاں بھی بھی بنانی تھی اس کو دیورانی نے روٹیاں بنائی تھی تو ہم نے بس کام ایسی ہینڈل کر لیا تھا دونوں نے اور نیچے کا کام بھی تھا پہنسوں کا تو ان کو بھی میں بس جا کر دیکھی رہی تھی تو یہاں پر میں نے انڈے بوائل کیے تھے اور میں نے کسی وقت کی جلدی سے بس کام اتنا ٹائم اتنا کم تھا کہ بس جلدی جلدی سے اپنے کام کیا میں نے اور نیچے کا بھی تھا مجھے دودھ دودھ کارنا سب کچھ دودھ بوائل کرنا زمانا سارا کام اتنا ہوتا ہے بس پوچھ ہی مت اور سارے کپڑے اتارنے اور اتنا کام تھا کہ بس پوچھو مت اور میں جلدی سے بس یہاں پہ میں نے یہاں انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے مشین میں تو بہت سارے انڈے تھے میں نے دو تین دفعہ اس میں سات انڈے آتے ہیں میں نے اس میں تین بار کیے تھے کوئی اکیس انڈے تھے تو یہاں پہ بن چکی ہے ہماری چامل بن چکے مٹر چامل بنایا تھے ان کے لیے کیونکہ بہار کے لوگ بہت ہی مٹر چامل کھاتے ہیں تو یہاں پہ پوپی ان کو بس ڈال گال رہی تھی کہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں مسجد پر ہی کھائیں گے تو اس وقت میں ایڈیٹنگ وویس ایڈیٹنگ کرنے کے لیے باہر نکل گئی اور مجھے ٹھنڈ سکھ کپ کپ ہی ہو رہی تھی کہیں پہ وویس ایسی نکل رہی تھی وہاں روٹی بنا رہی تھی سارا کام جلدی سے فینش ہو جائے شام کے ٹائم تو میں یہاں پہ میری بہار کے چولے پہ میں اپنے سوزی بنا رہی تھی انڈے تری تو میں نے دال تو بنا لی تھی دونوں نے دو دو کام کی تھے اس نے روٹی بنائے تھی اور چامل مٹر بنائے تھے تو میں یہاں پہ انڈے تری اور دال بنا چکی تھی تو بس یوں ہی جلدی سے اور سارے کام برطن بھانڈے جو بس تھے سارے مجھ کو ہی سمیٹ نے تھے میں نے ہی سب کو مان جا اور بس آج کو لوگ میرا یہی تک تھا اور میں آگے کوشش کروں گی انشاءاللہ جرور میرے ڈیلی بلوگ آئیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک شیئر کمنٹ کریں اللہ حافظ